وائل لائف ٹورزم کی اس پہلی قسط میں آپ جاننے لگے ہیں جنگل کے بادشاہ شیر کے بارے میں کچھ ایسے دلچسپ حقائق جو آپ کو حیران بھی کریں گے اور سفاری ٹورز کے دوران آپ کی یہ معلومات آپ کو بڑا فائدہ بھی دیں گی شیر اپنی زندگی کس طرح گزارتا ہے اسے جنگل کا بادشاہ کیوں کہتے ہیں کس وجہ سے شیر انسان پر حملہ کرتا ہے کن حالات میں یہ آدم خور بن جاتا ہے زندہ رہنے کے لیے کتنا گوشت کھاتا ہے شکار کیسے کرتا ہے یہ سب کچھ آپ کو پتا چلنے والا ہے ابھی اس ویڈیو میں پہلے اردو ٹریول کو سبسکرائب کر لیجئے گھنٹی کے نشان کو دوا دیجئے اور اب آئیے جانتے ہیں شیر کے بارے میں چوڑے سینے اور مسکولر یعنی مضبوط پٹھوں والی یہ بڑی بلی شیر ہے اس کا چھوٹا سا گول سر ہے جس پہ دو گول گول انٹینہ جیسے کان ہوتے ہیں اس کی گردن قدرے چھوٹی ہوتی ہے شیر کی ایک خاص پہچان یہ بھی ہے کہ اس کی بڑی دم کے آخری سیرے پر بالوں کا ایک گچھا ہوتا ہے یہ شیر کے بچوں کے پانچ ماہ کے ہونے کے بعد ظاہر ہوتا ہے ایک اور مشہور اور بڑی پہچان یہ بھی ہے کہ میل یعنی مذکر شیر کی گردن پر لمبے گھنے بال ہوتے ہیں اور اس کا مو پوری طرح ان بالوں کے درمیان گھیرا ہوتا ہے اس سپیشیز میں جو فی میل ہے یعنی شیرنی اس کی گردن پر بال نہیں ہوتے شیر ایک دریندہ بلکہ دریندوں کا بادشاہ ہے کیونکہ اسے کنگ آف بیس بھی کہا جاتا ہے اور اردو محاورے میں شیر کو جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے یہ 184 سے 208 سینٹی میٹر تک لمبا ہوتا ہے یعنی انچز میں اس کی لمبائی سر سے لے کر دم تک تقریباً بہتر سے 82 انچ تک ہوتی ہے اس کا اندازہ کرنا ہو تو ذرا سوچئے ایک 6 فٹ لمبا انسان اگر زمین پر لیٹ جائے تو اتنا لمبا وجود ہوتا ہے ایک شیر کا اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے جو 6 فٹ 8 انچ تک جاتا ہے اس درندے کی شکل مشہور ہے کتابوں میں فلموں میں لٹریچر میں کہانیوں میں تصویروں میں لیکن حقیقت میں جب جنگل میں شیر سے آمنہ سامنا ہو جائے تو اچھے اچھے شکاری بھی راستہ چھوڑ دیتے ہیں شیرنی کی لمبائی شیر سے ایک آدھ فٹ کم ہوتی ہے اس کی لمبائی 160 سے 184 سینٹی میٹر تک یعنی 63 سے 72 انچ تک ہوتی ہے بڑی شیرنیاں عموماً 6 فٹ تک لمبی ہوتی ہیں شیر ایک سوشل سپیشیز ہے یہ اکیلے نہیں رہتے انسانوں کی طرح یہ بھی گروپس میں گیدرنگ میں زندگی گزارتے ہیں شیروں کے جھونڈ ہوتے ہیں ان کا ایک خاص نام ہے اسے پرائیڈ کہتے ہیں ایک گروہ یعنی پرائیڈ میں چند جوان شیر ان کی شیرنیاں اور بچے ہوتے ہیں شیرنیوں کے جھونڈ اکثر اکٹھے رہ کر شکار کرتے ہیں اور یہ زیادہ تر بڑے جانوروں پر جبھٹتی ہیں جیسے کہ جنگلی بینسے، ہرن، زرافے، دریائی گھوڑے اور جنگلی سور وغیرہ شیر کو کنگ آف بیسٹ یا جنگل کا بادشاہ یوں ہی نہیں کہا جاتا یہ صرف کہانیوں کی باتیں نہیں ہیں بلکہ اس کی ایک لوجیکل ریزن بھی ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جنگل کی فوڈ چین میں شیر کا نمبر سب سے اوپر ہے اسے سائنس کی زبان میں کہتے ہیں کیسٹون پریڈیٹر عام زبان میں یہ سمجھ لیں کہ جیسے جنگل میں کچھ جانور اور کیڑے مکوڑے پودوں کو کھا کر زندہ رہتے ہیں مثلا گلہریان، خرگوش، چوہے وغیرہ ان سے اوپر کچھ جانور ہیں جو ان کا شکار کر کے انہیں کھاتے ہیں مثلا لومڈی، سامف وغیرہ ان سے اوپر ایک اور قسم کے جانور ہیں جو ان سب کو بھی کھا جاتے ہیں مثلا اکاب، بھیڑیے، ریچ اسی طرح جنگل میں یہ فوڈ چین اوپر سے اوپر چلتی رہتی ہے اس ساری چین میں جو دریندہ سب سے اوپر بیٹھا ہے یعنی جو نچلے سارے جنوروں کو کھا جاتا ہے لیکن خود اس کا شکار کوئی عموما نہیں کرتا وہ ہے شیر اسی لیے اس کو جنگل کا بادشاہ مانا جاتا ہے ویسے ایسے کچھ اور بھی ہیں جو کیسٹون پریڈیٹر ہیں لیکن ان کا تقابل شیر کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ پانی کے جانور ہیں اور وہ ابھی ہمارا ٹاپک نہیں ان پر الگ سے ویڈیوز آئیں گی آدم خور شیروں کے واقعات بھی رپورٹ ہوتے ہیں لیکن ایکسیپشنل کیس ہے ایسا بہت ہی کم ہوتا ہے کہ کوئی شیر مینیٹر ہو جائے فطری طور پر یہ سپیشیز انسانوں کا شکار نہیں کرتی شیر کے مینیٹر ہونے کے پیچھے کئی ایک وجہ ہوتی ہے مثلا اگر شیر جنڈ سے الگ ہو جائے زخمی حالت میں ہو طاقتور جانوروں کا شکار کرنے کے قابل نہ رہے یا پھر انسانی آبادی کے قریب ہو یا بہت بڑا ہو چکا ہو اور شکار کرنا مشکل ہو جائے یا پھر جنگل کے اس حصے میں شکار کی بہت قلت ہو جائے وغیرہ وغیرہ لیکن یاد رہے کہ یہ بہت ہی بہت ہی کم ہوتا ہے کہ شیر انسان کا شکار کرے شیروں کا پسندیدہ علاقہ وہ ہوتا ہے جہاں گاس کے میدان ہوں جاڑیاں ہوں اس طرح کا ملا جلا ماحول شیروں کے لیے بہت پسندیدہ ہوتا ہے تاہم گھنے جنگلوں والے جنگلات میں عام طور پر شیر نہیں پائے جاتے شیر عموماً دن کے وقت شکار کرتے ہیں کبھی کبھی یہ رات کو بھی ایکٹیو ہو جاتے ہیں آج سے تقریباً گیارہ ہزار سال پہلے تک یورپ، ایشیا، افریقہ اور شمالی امریکہ کا علاقہ شیروں سے بھرا پڑا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کی نسل مادوم ہوتی گئی اور ان کا علاقہ بھی سکڑتے ہوئے کم ہوتا گیا اور آج صرف افریقہ میں جنوبی سہارا کا علاقہ اور مغربی انڈیا کا کچھ علاقہ ہے جہاں شیر پائے جاتے ہیں انڈیا میں ان کی نسل کو شدید خطرات لاحق ہیں اسی وجہ سے 1996 سے اسپیشیز کو آئی سی یو این کی ریڈ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے آئی سی یو این کا مطلب ہے انٹرنیشنل یونین فار کنزرویشن آف نیچر افریقہ میں شیروں کی تعداد نائنٹیز کے بعد سے اب تک 43% یعنی 43 فیصد کم ہو چکی ہے دکت یہ ہے کہ شیروں کی نسل کو ان کے قدرتی ماحول سے باہر رکھ کر نہیں بچایا جا سکتا اور جنگلوں میں ان کی نسل خطرے میں ہے ان کی نسل کشی کی بڑی وجہ قدرتی جنگلات کا خاتمہ اور کسی حد تک انسانی ہاتھ بھی ہیں شیر کا شکار کر کے اس کی خال کو نمائش کے لیے پاس رکھنے کا رواج بھی شیروں کے خاتمے کی ایک بڑی وجہ ہے انسانی ثقافت میں اس جانور یعنی شیر کی تصویر کا استعمال بہت زیادہ ہوا ہے تصویروں میں نیشنل فلیگز میں فلموں میں لیٹریچر میں ہر جگہ اس جانور کو طاقت ڈومینیشن اور بہادری کے سمبل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے رومن ایمپائر کے وقت تک شیروں کو خصوصی باغوں میں رکھا جاتا تھا جو اس وقت جانوروں کی نگداشت اور نمائش کے لیے بنائے جاتے تھے یہ ایک طرح کے زیولوجیکل گارڈنز ہوتے تھے جن میں جانوروں کو ان کے فطرت کے مطابق ماحول دیا جاتا تھا اور ان کی دیکھ بال کا خیال نکھا جاتا تھا چڑیا گروہ میں بعض اوقات عوام کی دلچسپی کے لیے اور بعض اوقات سائنسی تجربات کے لیے شیروں کی مختلف سپیشیز کو آپس میں بریڈنگ کروائی جاتی ہے مثلا لائیگور نام کا ایک شیر ہے یہ شیر اور چیتے کی بریڈ ہے یہ سائز میں دونوں سے بڑا ہوتا ہے اسی طرح ایک جانور ہے ٹائی گون جو کہ اس کے الٹ بریڈ ہے اس کے علاوہ ایک بریڈ ہے لیپون جو لپرڈ اور شیر کی بریڈ ہے شیر کی خال کا رنگ ہلکا پیلا سلور گری سرخی مائل پیلا یا پھر گہرا براؤن بھی ہوتا ہے جل کا درونی حصہ یعنی نیچے کا حصہ نسبتاً ہلکے رنگ کا ہوتا ہے شیر کے بچے کی خال پر گہرے دبے ہوتے ہیں جو جوان ہوتے ہوتے غائب ہونے لگتے ہیں شیر اور شیرنی میں واضح فرق یہ ہے کہ شیر کا سر تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے اور اس کی گردن پر گنے بال ہوتے ہیں شیرنی کے گردن پر بال نہیں ہوتے ایک عوست شیر کا وزن ایک سو چھاسی کلو سے لے کر دو سو پچیس کلو تک ہوتا ہے عوست شیرنی کا وزن ایک سو اٹھارہ کلو سے لے کر ایک سو تنتالیس کلو تک ہو جاتا ہے وائٹ لائن ایک کمیاب یعنی ریر رنگ ہے جو جنوبی افریقہ میں پائی جاتے ہیں یہ سفید رنگ کے شیر اتنے کمیاب ہیں کہ دو ہزار سات سے لے کر دو ہزار پندرہ تک کرنا گھومنا پھرنا اور اس طرح کے دوسرے کام کرتے ہیں ایک اہم بات یہ ہے کہ شیروں کے جنڈ میں شیرنیاں کسی باہر کی شیرنی کو گھسنے نہیں دیتی ان کی تبدیلی صرف پرانی شیرنیوں کے مرنے اور نئی پیدا ہونے والی شیرنیوں سے ہی ممکن ہوتی ہے ہاں کبھی کبھی کوئی شیرنی اپنا جنڈ شوڑ کر الگ ضرور ہو جاتی ہے لیکن وہ کسی دوسرے جنڈ میں جا کر شامل نہیں ہو سکتی بلکہ وہ آزاد رہ کر عوارہ گردی کرتے ہوئے ٹائم گزارتی ہے ایک پرائیڈ یعنی شیروں کے جنڈ میں تقریباً پندرہ بڑے شیر ہوتے ہیں ان کے علاوہ نوجوان شیر اور ان کی شیرنیاں اور باقی بچے ہوتے ہیں شیر ہائپر کارنیور ہوتے ہیں یعنی ان کی خوراک کا ستر فیصد سے زیادہ حصہ گوشت پر مشتمل ہوتا ہے شیر زیادہ تر جنگلی بینسوں زرافوں زیبروں ویلڈر بیسٹ اور جنگلی سور وغیرہ کا شکار شوک سے کرتے ہیں دوہزار سترہ میں شیروں کی قسموں یا سب سپیشیز کے حوالے سے کچھ فلوجیوگرافک سٹڈیز کے بنیاد پر لائم ٹیکسونومی میں کچھ تبدیلیاں کی گئیں اور اب صرف دو ہی قسمیں بتائی جاتی ہیں ایک وہ جو افریقہ میں ہے اور دوسری وہ جو انڈیا میں ہے حالانکہ انیسویں اور بیسویں صدی تک شیروں کی درجن بھر قسمیں پائی جاتی تھی فوسل ریکارڈز کے مطابق شیروں سے ملتی جلتی یا پھر شیروں کی ہی کوئی نسل پری ہسٹورک پیریڈ میں بھی دنیا میں موجود تھی سری لنکا سے ایک فوسل ملا ہے جو انتالیس ہزار سال پرانا ہے یہ سائز میں آج کل کے شیروں سے بڑے تھے ہڈیوں کے نمونے برطانیہ جرمنی اٹلی اور زیک ریپبلک میں گاروں کی کھدائی کے دوران ملے ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ شیروں کا جیوگرافک اوریجن یعنی آبائی گھر وستی ایشیا کا شمالی علاقہ ہے موجودہ شیروں سے ملتا جلتا ایک فوسل تنزانیا سے ملا ہے جو کم و بیش بیس لاکھ سال پرانا ہے شیر کا ڈانچہ چیتے سے ملتا جلتا ہوتا ہے صرف نچلے جبدے کی بناوٹ ہی واضح فرق ظاہر کرتی ہے کہ یہ ڈانچہ شیر کا ہے یا چیتے کا شیر کی مین یعنی گردن کے بال ایک سال کی عمر سے نکلنا شروع ہوتے ہیں ان بالوں کا رنگ ماحول اور درجہ حرارت کے مطابق ہوتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ یہ رنگ گہرا بھی ہو جاتا ہے شیر کی گردن کے لمبے گنے اور گہرے رنگ کے بال اس کے طاقتور اور صحت مند ہونے کی علامت ہوتے ہیں اور ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے شیر غیر فطری ماحول میں بھی زیادہ دیر تک زندہ رہ پاتے ہیں تاہم افریقہ کے ایک سفاری پارک میں تقریباً سارے ہی شیر مین لیس یعنی بغیر بالوں کے ہیں یا پھر بہت ہی کم بالوں والے ہیں تھنڈے علاقوں کے چڑیا گھروں میں شیروں کی گردن پر بال انتہائی گنے بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کا تعلق درجہ حرارت اور موسمی مطابقت سے ہوتا ہے انیسویں صدی کے آخر تک شیر جنوب مغربی ایشیا اور فلسطین تک موجود تھے انیسویں صدی تک ترکی سے شیر مادوم ہو چکے تھے ایران میں آخری بار انیسو بیالیس میں زندہ شیر دیکھا گیا تھا تاہم انیسو چوالیس میں ایک مردہ شیر نہیں ملی تھی ایک وقت تھا جب پاکستان کے سندھ پنجاب سے لے کر بنگال تک اور وستی ہندوستان میں دریائے نرمدہ کے کنارے شیروں کے جھنڈ آباد تھے دیکھا گیا ہے کہ گروپ میں رہ کر شیرنیاں شکار کرتی ہیں ایسے شکار میں میل لائن حصہ نہیں لیتے یہ اکثر اوٹ میں رہ کر یا کسی کور کے پیچھے چھپ کر گھات لگاتا ہے اور پھر تھوڑی سی تیز دوڑ کے ساتھ اچانک جھپٹتا ہے شیر اپنے شکار کو گرانے کے بعد اکثر شکار کے گلے پر کاٹ کر اس کو مارتا ہے یا پھر بعض اوقات شکار کے مو اور نتنوں کو اپنے جھڑوں میں بھینچ کر بھی مار دیتا ہے زیادہ تر شیر اپنے شکار کو موقع پر ہی کھا لیتا ہے بعض اوقات بڑے شکار کو گھسیٹ کر اوٹ میں لے جاتا ہے اور یہ شکار کھانے کے لیے سب سے پہلے اور زیادہ جھنڈ کے شکاریوں کو ملتا ہے اس کے بعد بچوں کو اور اس کے بعد بوڑے شیروں کو ایک جوان شیرنی کو روزانہ پانچ کلو گوشت چاہیے ہوتا ہے جبکہ شیر کو روزانہ سات کلو گرام لیکن یہ مقدار اس شیر کی ضرورت کے مطابق خوراک کی ہے دلچسپ بات یہ ہے کہ شیر ایک وقت میں لگاتار تیس کلو گرام تک گوشت ہڑپ کر جاتا ہے اور خوب اچھی طرح پیٹ بھر لیتا ہے اگر شکار بہت بڑا ہو اور ایک ہی بار میں پورا کھانا ممکن نہ ہو تو شیر کچھ گھنٹے آرام کرنے کے بعد دوبارہ کھاتا ہے گرم دنوں میں جھنڈ کے شکار کھانے کے دوران ایک یا دو بڑے شیر حفاظت کے لیے چکنے کھڑے رہتے ہیں شیروں کو اپنے شکار کی حفاظت بھی کرنی پڑتی ہے کیونکہ اکثر لگڑ بگے یا گد اکیلے شیر کا شکار چھیننے کی کوشش کرتے ہیں جب بھی موقع ملے شیر مردہ شکار پر بھی ہاتھ صاف کر لیتے ہیں ایسے جانور جو کسی بیماری کی وجہ سے یا طبعی موت مر جاتے ہیں ان کو شیر اور ہائی ناز دونوں کھا لیتے ہیں لیکن ایسے جانوروں کو شیر نہیں مارتے بلکہ زیادہ تر یہ کام ہائی ناز کرتے ہیں اور بعد میں شیر بھی کھانے کے لیے آ جاتے ہیں اس کام کے لیے شیر ہمیشہ اڑتے ہوئے گدوں پر نظر رکھتے ہیں کیونکہ گدوں کے اترنے سے ہی نشاندہی ہوتی ہے کہ جانور کی لاش کہاں موجود ہے شیر اور سپوٹیڈ ہائی ناز ایک ہی جیسے محول میں رہتے ہیں کیونکہ علاقہ دونوں کا ایک ہی ہوتا ہے اس لیے شکار اور مردار خوری کے لیے شیر اور ہائی ناز کے درمیان جنگ چلتی رہتی ہے یہ اس شکار کی بات ہو رہی ہے جو کسی دوسرے جانور میں کیا ہوا ہو اور اس کو چھیننے کے لیے شیر اور ہائی ناز دونوں جھپڑتے ہیں اسی طرح جو جانور کسی وجہ سے مر چکا ہو اس کی لاش بھی خوراک کے لیے استعمال ہوتی ہے اور اس کے لیے بھی گدھوں لگڑ بگوں اور شیروں کے درمیان جڑپے ہوتی رہتی ہیں جنگل میں ہر دوسرے شکار یا مردار گوشت کی ملکیت کو لے کر شیر اور ہائی ناز میں جھگڑا ہوتے دیکھا گیا ہے شیر جب شکار کرنے کے لیے نہ نکلے ہوں یا لگڑ بگے ان کو تنگ نہ کرے تب تک شیر ان کو نظر انداز کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے برعکس لگڑ بگے شیروں کو برداشت نہیں کرتے اور شیروں کی موجودگی پر بڑا واضح ردعمل دکھاتے ہیں شیروں اور لگڑ بگوں کے بیچ کا یہ تعلق بڑا عجیب ہے تنزانیہ میں ایک جگہ ہے جو عالمی ورثہ قرار دی گئی ہے اس ایک سو اسی کلومیٹر کے علاقے میں شیر اکثر لگڑ بگوں کے شکار پر قبضہ کر لیتے ہیں اس لیے لگڑ بگوں کو بار بار اور زیادہ شکار کرنا پڑتا ہے بورٹسوانہ نیشنل بارگ میں صورتحال اس کے الٹ ہے یہاں لگڑ بگے شیروں کا شکار چھین لیتے ہیں اور ایک دو بار نہیں بلکہ ریکارڈ کیا گیا ہے کہ شیروں کا کیا ہوا 63 فیصد شکار 63% لگڑ بگے چھین کر لے جاتے ہیں شیروں کے لیے ایک مشکل یہ بھی ہوتی ہے کہ لگڑ بگے اتنے ندر ہوتے ہیں کہ شیروں کی موجودگی میں بھی شکار کھانا شروع کر دیتے ہیں حتیٰ کہ بعض وقت شیروں کو ان کے شکار سے بھگا بھی دیتے ہیں شاید یہی وہ فطری وجوہات ہیں جن کی وجہ سے شیر اور لگڑ بگے اکثر ایک دوسرے پر حملے کرتے رہتے ہیں خواہ شکار موجود ہو یا نہ ہو کئی بار یہ بغیر کسی وجہ کے ہی ایک دوسرے پر حملہ کر دیتے ہیں اگر کوئی شیر غلطی سے بھی لگڑ بگے کے علاقے کے آس پاس پھٹک جائے تو لگڑ بگوں کے جھنڈ کے جھنڈ اس پر حملہ کر دیتے ہیں اور جیسے جیسے کسی علاقے میں شیروں کی تعداد کم ہوتی جاتی ہے وہاں لگڑ بگوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے یہ چیز کینیا کے ایک نیشنل پارک میں بڑی واضح طور پر سامنے آئی ہے جس سے پتا چلتا ہے کہ سروائیول کے لیے شیروں اور لگڑ بگوں کے بیچ کتنا سخت مقابلہ ہوتا ہے شیروں کے رویے کا ایک دلچسپ پہلو یہ بھی ہے کہ اپنے مقابلے میں اپنے سے ملتی جلتی سپیشیز یعنی چیتا اور لپڑ جیسی بڑی بلیوں کو بھی کچھ نہیں سمجھتے شیر اکثر چیتوں اور لپڑ کے بچوں کو کھا جاتے ہیں یہاں تک کہ موقع ملنے پر جوان چیتے کو بھی مار دیتے ہیں لپڑ بیچارے شیروں سے اپنا شکار بچانے کے لیے درختوں پر چڑھ کے پناہ لیتے ہیں لیکن بعض اوقات شیرنیاں ان کا پیچھا درختوں پر چڑھ کر بھی کرتی ہیں اور ان کا کیا ہوا شکار چھین کر لے آتی ہیں شیروں کی اس عادت کا شکار ہونے والے جنوروں میں افریقی جنگلی کتے بھی شامل ہیں ان کا شکار بھی شیر اکثر چھین لیتے ہیں اسی لیے جنگل کے جس حصے میں شیر زیادہ چھائے ہوتے ہیں وہاں جنگلی کتے بہت کم ہوتے جاتے ہیں ہاں بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی بوڑے شیر کا شکار والڈ آگز چھین کر لے جائیں شیر مگرمچوں کا شکار بھی چھین لیتے ہیں مگر شیر اور مگرمچ کا سائز اور طاقت اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کون کس کا شکار چھین سکتا ہے یہ بھی ریکارڈ پہ ہے کہ کئی بار خشکی پہ آئے ہوئے مگرمچ کو شیروں نے مار دیا ہو اس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ اکثر مگرمچوں کے میدے سے شیروں کی ہڈیاں برامد ہوتی ہیں یعنی مگرمچ بھی شیروں کا شکار کر لیتے ہیں زیادہ تر شیرنیاں چار سال کی عمر میں بچے پیدا کرتی ہیں سال کے کچھ مخصوص حصے میں شیر شیرنی سے نہیں ملتے اور شیرنیاں بھی دوسری بلیوں کی طرح پولسٹرس ہیں یعنی صرف بریڈنگ سیزن میں ہی فرٹائل ہوتی ہیں اور اس دوران یہ ایک سے زیادہ شیروں سے بھی مل سکتی ہیں ان میں جسٹیشن پیریڈ یعنی بچے کے مکمل ہونے کا وقت 110 دن ہوتا ہے شیرنی ایک وقت میں ایک سے لے کر چار تک بچوں کو کسی الگ تھلگ خشار میں جنم دیتی ہے وہاں کوئی جھاڑیوں یا درختوں کا گناہ جھنڈ ہو سکتا ہے کوئی غار یا پھر کوئی بھی چھپی ہوئی جگہ جو جنڈ سے ذرا فاصلے پر موجود ہو بچوں کو کچھار میں تنہا چھوڑ کر شیرنی اکیلے ہی شکار پر جاتی ہے بچے بند آنکھوں کے ساتھ پیدا ہوتے ہیں اور تقریباً سات دن کے بعد آنکھیں کلتی ہیں بچے کا وزن سوا کلو سے لے کر دو کلو تک ہوتا ہے پیدائش کے وقت بچہ بے بس ہوتا ہے ایک دو دن کے بعد رینگنا شروع کرتا ہے اور تقریباً تین افتے بعد چلنا پھرنا شروع کرتا ہے بچوں کی بو سونگ کر دوسرے شکاری کھچار تک پہنچ جاتے ہیں اسی لئے شیرنی اپنے بچوں کو گردن کی چمڑی سے پکڑ کر مہینے میں کئی بار دوسری تیسری جگہ پر منتقل کرتی رہتی ہے زیادہ تر شیرنیاں بچوں کے چھے سے آٹھ ماہ کا ہونے تک واپس جھنڈ میں نہیں جاتی اس کے بعد بچے جھنڈ کے دوسرے شیروں کے ساتھ گل مل جاتے ہیں اور دوسری شیرنیاں جن کے اپنے بچے بھی جھنڈ میں موجود ہوتے ہیں وہ بھی ان کا خیال رکھتی ہیں ایسی شیرنیاں جن کے بچے نہیں ہوتے وہ بچوں کو اپنے ساتھ گلنے ملنے نہیں دیتی شیروں کا رویہ بچوں کے ساتھ الگ الگ ہوتا ہے کچھ تو بچوں کو اپنی گردن کے بالوں یا دوم کے ساتھ کھیلنے دیتے ہیں اور کچھ ان کو دور بھگا دیتے ہیں جھنڈ کی شیرنیاں تمام بچوں کو مل کر دودھ پلاتی ہیں اور دیکھ بال کرتی ہیں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تمام بچوں کو اپنی بغاہ کا ایک جیسا موقع ملتا ہے اور بچوں پر جوان شیروں کے حملے کا خطرہ کم ہو جاتا ہے بچے چھے سے آٹھ ماہ تک صرف ماہ کا دودھ پیتے ہیں ایک شیر تین سال کی عمر تک جوان ہو جاتا ہے اور چار یا پانچ سال کی عمر میں وہ دوسرے جھنڈ کے شیروں سے لڑنے کے قابل ہو چکا ہوتا ہے دس سے پندرہ سال کی عمر میں شیر کمزور ہونے لگتا ہے جب بھی جھنڈ میں نئے جوان ہونے والے شیر پرانے اور بوڑے شیروں کی جگہ لینے لگتے ہیں وہ شیرنی کے سارے بچوں کو مار دیتے ہیں کیونکہ جب تک شیرنی کے پرانے بچے جوان نہ ہو جائیں یا پھر مر نہ جائیں شیرنی بریڈنگ کے لیے دوبارہ تیار نہیں ہوتی شیرنی آخری عد تک اپنے بچوں کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن بہت کم کامیاب ہوتی ہے ہاں اگر جھنڈ کی تین یا چار شیرنیاں مل کر شیر کے مقابلے پر آ جائیں تو صورتحال بدل جاتی ہے اس کے علاوہ شیر کے بچے غزا کی کلف کی وجہ سے بھی مر جاتے ہیں کچھ دیکھ بال کی کمی کی وجہ سے اور کچھ لپڈز، ہائناز اور جنگلی کتوں کا شکار بن جاتے ہیں شیر کے اسی فیصد بچے دو سال کی عمر سے پہلے ہی مر جاتے ہیں کچھ شیر یا شیرنیاں اپنے جھنڈ سے الگ بھی ہو جاتے ہیں اور خوراک کے لیے نئی نئی جگوں کی آوارہ گردی کرتے رہتے ہیں لیکن زیادہ تر شیرنیاں اپنے پیدائشی جھنڈ کے ساتھ ہی زندگی گزارتی ہیں جب کبھی جھنڈ بہت بڑا ہو جائے تو سب سے چھوٹی شیرنیوں کو جھنڈ سے باہر نکال دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنا الگ جھنڈ بنا کر نئی جگہ ڈھونڈ لیں بعض اوقات نر اور مادہ دونوں میں ہوموسیکشل بہیویر پایا جا سکتا ہے شیر چونکہ جنگل کا بادشاہ ہے اور اس کو شکار کرنے والا جنگل میں کوئی دوسرا نہیں ہوتا اس لیے ان کی موت زیادہ تر انسانوں کے شکار کی وجہ سے یا پھر دوسرے شیروں کے ساتھ جگڑوں کی وجہ سے ہوتی ہے اور یہ بات مشاہدے سے ثابت ہو چکی ہے شیر جب شکار کے لیے لڑتے ہیں تو اکثر دوسرے جھنڈ کے شیروں کو جان لیوہ زخم لگا دیتے ہیں جو بعد میں موت کا سبب بنتے ہیں چھوٹے شیر ہائناز اور لپڈز کا شکار بھی بن جاتے ہیں شیروں کا جنڈ جب شکار کرتا ہے تو باڑ دوڑ میں چھوٹے بچوں کو زخم بھی لگ جاتے ہیں جنگلی بینسے اکثر شیر کے بچوں کو کچل دیتے ہیں کیڑوں اور مکھیوں سے پھیلنے والی بیماریوں کی وجہ سے بھی شیر اکثر مرنے لگتے ہیں شیر اپنی ہمدردی اور پیار محبت کا اظہار سر کے ساتھ سر کو رگڑ کر کرتے ہیں یا پھر ماتھے گردن اور موں کو چاٹنا بھی ان میں باتچیت کرنے کا ایک انداز ہے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب کوئی جنور لڑ جگڑ کر الگ ہو جائے یا جب کوئی جگڑا ختم ہوتا ہے تو شیر دوسرے شیروں سے سر رگڑتے ہیں اور بچے اور شیرنیاں دوسری شیرنیوں سے سر رگڑتی ہیں شیر اپنے علاقے کو ظاہر کرنے کے لیے پودوں پر اور چیزوں پر اپنی بو چھوڑتے رہتے ہیں شیر جنگل میں اپنی موجودگی کا اظہار کرنے کے لیے دھاڑتا ہے اس کے علاوہ دوسری آوازیں دوسرے کاموں کے لیے نکالتا ہے جیسے کہ مدد کے لیے بلانا غصے کا اظہار وغیرہ وغیرہ شیر زیادہ تر رات کے وقت دھاڑتا ہے اور اس کی دھاڑ آٹھ کلومیٹر دور تک سنی جا سکتی ہے انڈیا میں انیس سو چوہتر تک صرف ایک سو اسی شیر تھے جبکہ دو ہزار دس میں چار سو اور دو ہزار سترہ میں چھے سو پچاس شیر ریکارڈ کیے گئے تھے شیر اٹھارویں صدی سے چڑیا گھروں میں رکھے جا رہے ہیں اب بھی تقریباً ایک ہزار افریقی اور ایک سو ایشیای شیر دنیا بھر کے چڑیا گھروں اور سفاری پارٹس میں موجود ہیں چڑیا گھر میں شیر بیس سال تک زندہ رہ سکتا ہے ہونو لولو کے ایک چڑیا گھر میں ایک شیر کی عمر بائیس سال بھی ریکارڈ کی گئی ہے سرکس میں شیروں کا استعمال انیسویں صدی سے شروع ہوا جو آج تک جاری ہے شیر کا شکار کرنے کی روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے بادشاہ اپنی طاقت اور بہادری کے اظہار کے لیے بھی شیر کا شکار کیا کرتے تھے قدیم مصری تہذیب، مغل سلطنت، رومن ایمپائر ان سب کے دور میں شیر کے شکار کو بڑا شاہی مقام حاصل تھا روم کے بادشاہ شیروں کو شکار کرنے، گلیڈیئٹرز سے لڑانے اور قیدیوں کو سزا دینے کے لیے بھی پالتے تھے قیدیوں اور دشمنوں کو بھوکے شیروں کے سامنے ڈال دینے کا رواج بھی تاریخ میں موجود ہے مسائی قبیلے کے لوگ بھی شیروں کا شکار اکثر کرتے ہیں لیکن اب شیروں کی تعداد کم ہونے کی وجہ سے قبیلے کے بڑے بوڑے اس کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں شیروں کی مین ایٹنگ کا ایک ہی مشہور واقعہ ریکارڈ ہوا ہے جب انیس سو اٹھائیس میں کینیا یوگینڈا ریلوے لائن بچھائی جا رہی تھی تب ایک کے بعد ایک اٹھائیس ریلوے ورکرز کو شیر اٹھا کر لے گئے تھے جس شکاری نے ان شیروں کو مارا تھا اس نے ایک کتاب لکھی جس میں اس نے لکھا کہ شاید اس کی وجہ شیر کے دانتوں کی خرابی تھی لیکن شیروں کے ماہرین اس سے اتفاق نہیں کرتے ان کا کہنا ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے لیکن اس کی بڑی وجہ انسانی آبادیوں کے قریب شکار کی کمی ہے امریکی اور تنزانین سائنس دانوں نے رپورٹ کیا ہے کہ انیس سو نوے سے لے کر دو ہزار پانچ تک موزمو بیگ کے بارڈر کے قریب واقعہ نیشنل پارک کے آس پاس سے پانچ سو تیہتر دہاتی لوگوں پر شیروں نے حملے کیے جن میں سے بہت سو کو کھا بھی لیا ایسے ہی واقعات جنوبی تنزانیہ میں رپورٹ ہوئے جہاں ایک ہزار کے قریب لوگ شیروں کے حملوں کا نشانہ بنے یہ سارے واقعات انیس کو اٹھاسی سے لے کر دو ہزار نو کے درمیان ہوئے ماہرین نے بتایا کہ ان کی بڑی وجہ ایک تو موزمو بیگ کے ریفیوجی جو بڑی تعداد میں جنوبی افریقہ اور کروگر نیشنل پارک رات کے اندھیرے میں کراس کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ زیادہ تر شیروں کی خوراک بن جاتے ہیں اور دوسرے جن راتوں میں چاند کی روشنی کم ہوتی ہے ان میں حملے زیادہ ہوتے ہیں اسی لیے قریب سو سال پہلے یہ بارڈر سیل بھی کر دیا گیا تھا سب سہارن افریقہ میں شیر کی کہانیاں عام ہیں کچھ علاقوں کی ثقافت میں شیر کو طاقت اور بادشاہی کا سمبل مانا جاتا ہے سواہلی زبان میں شیر کو سمبا بھی کہا جاتا ہے جس کا مطلب ہے ایگریسیو کنگ سری لنکا کے قومی پرچم پر شیر کا نشان ہے اور مغربی کلچر اور لیٹریچر میں بھی شیر کے نشان کو بڑی خاص مقبولیت حاصل رہی ہے ٹوریزم پر ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اردو ٹریول کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل بٹن دبا دیجئے